اسلام علیکم میں ہوں ابراہیم نکوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے پچھلے سال اور اس سال جرائم کی شرح میں کتنا اضافہ ہوا اور کتنی کمی ہوئی اور اسی پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صاحبی شاہید انجم شاہد اسلام علیکم شاہید صاحب جیب علیکم السلام شاہید صاحب اب تو الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی ہے لائن آرڈر کی کیا صورتحال ہے دیکھیں ابھی تک تو فیلال جو ہے وہ لائن آرڈر کی صورتحال کو زیادہ خراب نہیں ہوئی ہے اور اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب الیکشن کی ڈیٹ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقیدہ ٹکٹیں جس طرح سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو ہے وہ دے دی جاتی ہیں اور اس کے وجل سے جلوس اور ریلیاں جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں ٹکراو بھی ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی ہوتے آئے ہیں اور کئی ناش خوشگبار واقعہ جو ہیں وہ بھی ہوئے ہیں لیکن ابھی دیکھیں ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اس پر کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں آنے والا وقت جو ہے اس کے بارے میں ابھی تو فیلال کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن جس طرح سے ایک دوسرے پر جو ہے وہ تانہ زنی کی جا رہی ہے یا جو الفاظوں کے نشتر جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں اس سے تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آنے والے وقت میں لائنڈ آرڈر کی صورتحال بگڑ سکتی ہے شاہی صاحب اچھا یہ بھی بتائیں کہ پچھلے سال اور اس سال میں کرائم کی ریشو میں کتنا اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کمیتی یا اس سال مزید اضافہ ہوا ہے اس بارے میں کیا اطلاع تھیں ابراہیم اگر ہم دیکھیں تو ابھی دیکھیں چند روز ابھی دو ہفتے باقی ہیں اس سال کو احتتام ہونے میں لیکن اگر ہم دیکھیں تو کوئی نہ تو زیادہ کمی باقی ہوئی ہے اور نہ ہی کو زیادہ اضافہ ہوا ہے دوہزار بائیس میں جو تھے وہ ایک سو گیارہ لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے اور اس سال ابھی تک ایک سو ایک جو افراد ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں اور فور ویل جو ہے ہمارے ہاں جو خاص طور پر جو گاڑیاں ہیں اس میں جو ہے وہ چوری ہونے میں اور چھینے جانے میں اضافہ ہوا ہے ٹو ویلر جو ہے جو موٹر سیکل ہیں اس میں کمی ہوئی ہے لیکن موبائل کی جو سنیچنگ ہے جو ریکارڈ سرکاری طور پر جو سامنے آ رہا ہے اس میں بھی کمی واقع ہوئی ہے پچھلے جو دوہزار بائیس تھا اس میں ٹوٹل جو کیس تھے وہ تھے نوے ہزار لیکن اس سال جو ہے ابھی تک اکاسی ہزار جو ہے کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں مختلف مد میں جس میں قتل اقدامیں قتل سنیچنگ ہے ٹو ویلر گاڑیاں چوری اور چھینے جانے کی وارداتیں ہوئی ہیں لیکن ابھی چونکہ دو ہفتے باقی ہیں اور اس کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے گا کہ کیا کمی ہوئی ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے حالانکہ جو بھی نئے افسران آتے ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کرائم کو کنٹرول کریں گے یہ ہماری اولی ترجیح ہے لیکن افسران کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ کوئی کمی کسی ہمیں کمی نہیں دیکھی بہت پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ بہت اچھے افسران اس وقت سینئر افسران کو تائنات کیا گیا تھا تو انہوں نے اپنی حکمت عملی سے کنٹرول کیا تھا لیکن اب جو بھی افسران اس وقت تائنات ہیں مجھے کہیں پانی لگ رہا کہ کمی واقع ہوگی اچھا شاہی صاحب سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ افسران کے درمیان شدید تناؤ چل رہا ہے اور اس میں عوام سفر کر رہی ہے ہاں بالکل ابراہیم یہ بات تو ہے یہ تو باتیں زبان زدہ عام ہو گئی ہیں کہ افسران جو ہے ان میں کافی تناؤ ہے خاص طور پر جو ہمارے عرفت مختار راجہ صاحب جو آئی جی سندھ آئے ہیں ان شاید کراچی میں وہ پہلے نہیں رہے اور یہاں کا اور پنجاب کا جہاں ان کی پوسٹنگ پہلے رہی ہے اور شاید یہ افسران جو اس وقت کراچی میں تائنات ہیں ان کا شاید ان کے ساتھ اس طرح سے جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بقیدہ ٹیم ورک نہیں ہو رہا ہے اور اس وجہ سے بھی جو ہے وہ کافی فرق پڑتا ہے افسران جو ہے بات چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں پھر بہت سارے سینئر افسران جو ہے ان کو سائیڈ لینڈ کیا ہوا ہے جونئر افسران کو تائنات کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے بھی بہت سارا فرق پڑتا ہے حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے ایک ٹیم ورک ہونا ضروری ہے جو کہ پولیس میں شاید ہمیں تو کہیں زیادہ نظر نہیں آتا کہ ٹیم ورک ہو رہا ہو بلکہ اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ اٹھارہ انیس اور بیس گریڈ کے جو افسران ہیں ان میں کافی تناؤ جو ہے وہ برقرار ہیں یہ تھے سینئر صافی شاید انجم صاحب ملتے ہیں مزید ویلوگ کے ساتھ دیکھتے رہیے ایسے نیوز اللہ نگے باندھ